بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمفصلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمائی سامین و ناظرین پروگرام آفتاب کھڑی کی کرنے کے ساتھ آپ کا مذبان آفز ناصر سلطان صدیقی آدر خدمت ہے آج کا پروگرام زشتہ پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا کہ ترباری علیہ کھڑی شیف سے شائع ہونے والی انتہائی مستند کتاب آفتاب کھڑی اس کے ابواب اور اس کے تعرف اور اس کے اندر موجود مواد کے حوالے سے پروگرامات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو اس حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے وہ اس کتاب تعرف کے حوالے سے ہے اس کتاب کا نام ہے آفتاب کھڑی یہ کتاب آفتاب کھڑی اس کے مولف ہیں جا نشین رومی کشمیر جگر گوشہ عارف کھڑی صاحب زادہ میاں محمد عمر بخ صاحب تجادہ نشین مرکزی درباری علیہ کھڑی شریف یہ کتاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تقریبا سترہ ابواب اور تین سو اٹھاسی شہ سلکیوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کی حوالے سے مزید ہم صاحب کتاب سے ہی بات کرتے ہیں یہ اتنی زخیم کتاب یہ جس کے سترہ ابواب ہیں یہ شاہکار حضرت صاحب زادہ میاں محمد عمر بخ صاحب نے ترطیب دیا ہے انہی سے اس کتاب کا تعرف لیتے ہیں صاحب صاحب آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابصورت دیدہ زید پرنٹنگ کے ساتھ بڑا عالی پیپر لگا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت اس کا ٹائٹل پیج ہے نام بھی اس کا چھوتا ہے یہ کتاب آپ تابع کھڑی یہ تصنیف کرنے کا آپ کو خیال اور ارادہ کیسے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حضرت علامہ صاحب اس کتاب کے حوالہ سے میرے بہت عرصہ سے میرے ذہن میں تھا کہ حضور عارف اکھڑی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ پر ایک جامع سوانے حیات تحریر کی جائے لیکن چونکہ مصروفیات کی وجہ سے دروار علیہ پر وقت جو ہے وہ نہیں مل سکا بلکہ اس سے قبل میں نے اور بھی کتابیں پرنٹ کروائی ہیں تو پہلے کی کتابیں تھی ان کے حوالہ سے چونکہ ہم کام کر رہے تھے تو اس کتاب کا آپ نے میرے صاحب کی سوانے حیات کے حوالے سے پرنٹ کرائی ہیں یا علاق ہوئی نہیں ان میں جو اس سے قبل میں کتابیں پرنٹ کروا چکوں وہ میاں صاحب کی کتب ہیں اور پھر اس کے علاوہ میاں صاحب کے والد حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے سوانے حیات پر کتاب لکھی اور پھر دمڑی والی سرکار کے سوانے حیات پر بھی کتاب لکھی ہے جو تذکرہ پیراشا غازی کے نام سے تو یہ تیسری کتاب تھی جو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھی گئی ہے اور میرے ذہن میں یہ بات اس لیے بہت عرصہ سے تھی کہ ہمارا چکے دربار جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میک موقع کی تحویل میں ہے اور جب سے یہ میک موقع کی تحویل میں میاں صاحب کی سوانے حیات پر کوئی اس طرح کا کوئی محسر انداز میں کام نہیں کیا گیا پھر میری یہ خواہش تھی کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ پر ایک جامع سوانے حیات جو ہے وہ تحریر کی جائے جو آنے والے وقت میں اور بلکہ قیامت تک کے لیے میاں صاحب نے اپنے سے پہلے جو بزرگ تھے ان کی سوانے حیات مرتب کی تذکرہ مقیمی کی صورت میں اسی طرح میاں صاحب پر بھی کام ہونا چاہیے کہ میاں صاحب کی مکمل سوانے حیات جو ہے وہ کسی ایک کتاب کے اندر اس کو شامل کیا جائے دیکھیں اس کا جو میں نے جیسا کیا عرض کیا بہت عرصہ سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ میاں صاحب کی سوانے حیات پر کام کرنا چاہیے موقع ایسے ملا کہ میں اتفاق سے مدینہ شریف سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں وہاں پہ حاضری کیلئے آذر تھا پھر یہ کووڈ کے دن تھے کرونا کے دن تھے اور مجھے یاد ہے کہ ہماری آخری فلائٹ تھی جب عمرہ کا یہ سارا سلسلہ بند ہوا جب میں وہاں سے واپس پاکستان آیا تو ایک تو عزول کی بارگاہ میں التجا اور عرضی جو ہے وہ وہاں مدینہ شریف میں عرض کی پیش کی کیونکہ یہ بہت بڑا کام تھا اور میں نہیں تھا سمجھتا کہ مجھے سے آخر سے یہ اس طرح اتنا بڑا کام جو ہے وہ کوئی سارا انجام کیونکہ میرے ذہن میں جو میار تھا کہ جس میار کا میں کام کرنا چاہ رہا تھا ویسے تو یہ سوانے یاد بہت ساری ہیں لوگ لکھ بھی رہے ہیں میرے سار پہ کام بھی ہو رہا لیکن جس میار پہ میں کام کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا تو عزول کی نگاہ کرم سے جب میں وہاں مدینہ شریف سے واپس آیا تو پھر کوویڈ آ گیا کوویڈ کی وجہ سے پھر اب جو مسروفیات تھی درباز شریف کے حوالے سے وہ محدود ہوگی اب جب وہ مسروفیات محدود ہوئی تو موقع مل گیا تو پھر ہم بیٹھ گئے اور تقریباً دو سال کا عرصہ لگا اس کتاب کو مکمل کرنے میں تو الحمدللہ آج یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی ابتداء یعنی یہ جو خیال تھا یا ارادہ تھا یہ آپ کی ذہن میں مدینہ شریف کی پاک سا زمین پر ارادہ جو ہے وہ خیال پیدا ہوا ہے کیلن وہاں سے منظوری ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی فوراً آپ نے کام کی ہے تو اس منظوری کی کوئی آپ نے کوئی عملی کوئی نمونے کوئی مسالیں کوئی روحانی دستگیری کوئی محسوس کی ہے میاں صاحب کتاب کی تحریر کے دورا دیکھیں جی میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ ذرا یہاں پہ آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے خیال بہت عرصہ سے تھا دوڑ دمڑی والی سرکار کی سوان ہے یا تو مرتب کر چکا تو آپ یہی رہتی تھی پیچھے تو پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے ہمت و توفیق ملے اور تاکہ میں یہ کام کو مکمل کروں اور جو آپ نے بات کہی کہ روحانی دستگیری کے حوالے سے تو بلکل اس کتاب کی حوالے سے بلکہ ہماری جب اس کی تقریب رونمائی ہوئی تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ اگر اس کتاب کے لکھنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ میں روحانی دستگیری ہوں کہاں کہاں سے ہمیں لوگ آ کر ملے اور کیسے کیسے میں کن کن علاقوں میں گیا اور وہاں احباب سے میری ملقات ہوئی اور بہت ساری معلومات اور بہت سارے میاں صاحب کی کلمی کوئی دستویزات تھی اور اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ جس کو کہیں سکیں کہ واقعے یہ غیراث روحانی دستگیری تھی اس کتاب کی حوالے سے بلکل ہے جی بڑا خوبصورت واقعہ بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ میں بطور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ہم اثر بزرگ ہوئے ہیں محدث تھو تھالوی بھی انہیں کہا جاتا ہے مولانا مخدوم عالم محدث تھا مخدوم عالم محدث تھو تھالوی یہ حضور عارف اکھڑی میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دور اقتصمیں ہوئے ہیں چونکہ میں نے پہلے ان کے بارے میں نہیں تھا سنا ہوا اور کتابوں میں بھی کہیں کسی جگہ پہ ان کا حوالہ کوئی ایسا نہیں ملتا البتہ ان کے خاندان کے ایک نوجوان ہیں بڑے ماشاءاللہ وہ پڑے لکھے سکولر ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس کتاب کے لکھنے کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرے اس طرح ایک میرے بزرگ ہیں تو ان کا یہ نام ہے اور اس طرح ان کی میاں صاحب کے ساتھ وہ سلسلہ رہا لیکن اس سے قبل کیا ہوا جب اس کتاب پہ کام کر رہے تھے تو حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ خواب میں آکے تو انہوں نے حضرت محدث توتالوی کی قبر کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ میرے دوست ہیں تو آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا میری کتاب میں تو اب جب ان کی قبر کی نشاندہی کی آپ نے تو یہ توتال میرپور کے اندر بڑا قدیمی پرانا قبرستان ہے تو اس کے حوالہ سے آپ نے وہاں کی وہ خواب کے اندر یہ اشارہ ہوا جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو بہت ساری قبریں تھیں اور وہاں پہ کوئی نشان بھی نہیں تھا اور جب خواب کے اندر جو قبر دکھائی گئی تو جب وہاں پر موقع پر پہنچے تو وہ بڑے گاس سارا چیزیں وہاں پہ جب ان کو کھاڑا وہاں سے دیکھا تو نیچے وہی تختی حضرت محدث توتالوی کی وہاں سے وہ نکلائی اچھا جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے تقریباً ایک ہفتے یا دس دن کے بعد انہی کے خاندان کے نوجوان سکولر ہیں جلل میں ان کی رہائش ہے انہوں نے پھر رابطہ کیا جی کہ میرا اسی خاندان کے ساتھ تعلق ہے یہ جو حضرت محدث توتالوی کا ذکر اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے وہ براہ راست خواب کے نتیجے میں آپ تیزیں تیرات نے شامل کیا دیکھیں نا دو چیزیں ہوئی ایک تو خواب آئی دوسرا پھر جس طرح کی خواب تھی پھر موقع پر بھی وہ چیز ہمیں مل گئی وہاں پر اور پھر اس خواب کے بعد کوئی دس ہفتہ یا دس دن کے بعد انہی کے خاندان کے جو بفرد ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے میرا نمبر لیا اور پھر مجھے کال کی اور رابطہ بھی ہو گیا ان سے اور پھر انہوں نے بھی تفصیل بتائی تو یہ دون معلومات دی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بلکہ اب چونکہ آپ کو پتہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بات کا بتنگر بھی بنایا جاتا ہے تو میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ہاں وہ تو ضرور ہے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سائیوں کی مثلا یہ جو کتاب پہ کام ہوئے میں یہ سمجھ دوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے بس سائیوں کا کام تھا سائیوں نے خود ہی کروایا اور اتنی زخیم کتاب اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سترہ بواپر اور پہنے چھے سو صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے کتاب میں نے سامنے ہے ابھی آپ نے بھی ایک گملا اشارت کمال تاریخ میں پہلی مرتبہ اور اس پر بھی ٹائٹل پیل پر آپ نے لکھا ہے مستند مفصل مکمل جام میں سوانے آیات تو میعہ صاحب یہ اتنے بڑے بڑے جاتا ہوئے آپ نے کہا دیئے ہیں یہ کیسے ہے مستند بھی ہے مفصل بھی ہے مکمل بھی ہے اس کے بعد تو وہ بھی آپ لگا دیتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو آپ کی سوانے حیات پر سب سے پہلے جو کام ہوئے وہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور اقتصم آپ کے خلفاء میں سے آپ کے خلیفہ تھے جیلم سے ان کا تعلق تھا ملک محمد جیلمی صاحب رحمت اللہ علیہ تو آپ نے کام کی اور ان کی کتاب ہے بوستان قلندری جو آپ نے انیس سو اٹھارہ میں لکھی اس کے بعد جتنے بھی عباب آئے اور انہوں نے کام کیا تو وہی بوستان قلندری میاں صاحب بھی سوانے حیات ہے یہ میاں صاحب کی صرف میاں صاحب کی نہیں ہے یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تذکرہ مقیمی کا مختصر خلاصہ ہے اور اس میں میاں صاحب کے بھی کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور پھر بوستان قلندری کے علاوہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو سیفر ملوک ہے اس کے اندر بھی سوانے حیات ملک محمد جیلمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے تو یہ دوروں اعتبار سے کر دیکھا جائے تو ملک محمد جیلمی ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میاں صاحب کی سوانے حیات پر قلم اٹھائی ہے ان کے بعد کے دور جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں تو انہوں نے ملک صاحب نے ہی جو باتیں لکھی تھی انہی کو نقل کر کے آگے اس کو کی ہے تو اب اس میں بھی یہ مسائل تھے کہ ملک صاحب نے اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے اور کہاں سے وہ واقعات لیے لیکن بعض واقعات انہوں نے ایسے تحریر کیے کہ جن میں جن بزرگوں کا انہوں نے حوالہ دیا یا ذکر کیا ان کی اور میاں صاحب کا دور ہی ایک نہیں ہے آپس میں ان کی ملاقاتیں ثابت بھی نہیں ہیں ایک تو یہ مسئلہ تھا دوسرا پھر یہ تھا کہ تب سے لے کر اس وقت تک جب یہ ہم نے کتاب پرنٹ کروائی ہے جتنی بھی میاں صاحب کی سوانے حیات آ رہی ہیں جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں وہی اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ملک صاحب کی سوانے حیات کیسے سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ملک صاحب یا دیگر کتب میں ایسا کیا ہے ان کتابوں میں نہیں ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤ اس میں یہ ہے کہ ملک محمد جن نصب رحمت اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا اور دیگر بھی جو لوگوں نے کام کیا جو روایات درست تھی اور مستند تھی ان کو ہم نے نقل کیا اس کتاب میں لگایا ہم نے اور جو جو روایات جو ہیں وہ تاریخ سے ثابت نہیں تھی ہم نے اس کا مصد کو چھانٹی کیا ہم نے مقصد یہ ہے کہ اس میں ایسا کون سا اضافی مواد ہے جس سے وہ کتابیں خالی ہیں جس کی بنیاد پر آپ نہیں جی دیکھیں اس میں میں نے تو بلکہ جب اس کی ہم نے تقریبی علمائی کروائی تو وہاں میڈیا کیا باب لوگ موجود تھے تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد میاں صاحب کا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا چلنا پھرنا جاگنا سونا کھانا پینا مثلا اس حد تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں صاحب کی معمولات کیا تھے میاں صاحب کے اٹھنے کا ٹائم کیا تھا میاں صاحب آرام کس وقت فرماتے تھے میاں صاحب کے وظائف کیا کیا کن کن اوقات میں کیا کرتے میاں صاحب نے مساجد کتنی تعمیر کروائیں میاں صاحب کے خلفاء کتنے تھے میاں صاحب کے مریدین کن کن علاقوں میں تھے میاں صاحب نے سفر کن کن علاقوں کے کیے عرض یہ میں کر رہا تھا کہ میاں صاحب کے حوالہ سے آپ کو ایون کہ میاں صاحب کھانے میں کیا پسند فرمایا کرتے تھے اور میاں صاحب کے جو لانگری تھے ان کے کیا نام تھے میاں صاحب کے جو گورو پر جو معمول خلفات ہیں ان کی احفاظت کے لیے ان کے کیا نام تھے مثلا یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں نکھی ہوئی ہیں کہ یہ آپ کو دیگر کتابوں کے اندر نہیں ملتی میاں صاحب واقعی یہ آپ نے ترحیشات فرمایا ہے کہ میاں صاحب کی زندگی کے تمام معلوم معاملات اور معاملات انفواف ان پہلو کا ذکر کیا گیا ہے اور میں آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے کہ ہماری جو مارکیٹ میں اس وقت جسوانہ یاد میاں صاحب کی آ رہی ہے عموماً ان میں زیادہ تریہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے جو ابتدائی حالات و واقعات ہیں ان کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر میاں صاحب کی جو شورا فاق صحف ملوک آپ کی کتاب ہے اسی میں سے مختلف موضوعات کو لے کر انہی پر گفتگو کی جاتی ہے پوچھنا تھا اچھا کہ آپ نے یہ وقت بچا لیا ہے یہ کتاب سترہ ابواب اور تین سو اٹھاسی شہ سرگیاں تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ نے پیشیروں کی بڑھتی کرتا نہیں کوئی ایسے نہیں ہم نے ضرورت کے تحت اشار ضرور اس میں لکھے ہیں بلکہ دو اس کتاب کے اندر باب بڑے کمال کے ہم نے کوشش کی ہے چونکہ ہے تو خیر اس کا بہت زیادہ تھا بھرتی ہم نے نہیں ڈالیا لیکن مختصر شورٹ کیا اس میں ایک قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں میاں صاحب کی اشار تو یہ دو باب ہم نے اس کتاب میں شامل کی وہ بڑے شورٹ مختصر کی ہے اس کے علاوہ کتاب کے اندر جو سترہ ابواب ہیں وہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا میاں صاحب کا ننیال کدھر تھا میاں صاحب کے نانا کا ذکر ہے میاں صاحب کے ننیالی گاؤں کا ذکر ہے میاں صاحب کی ہمشیرگان کا ذکر ہے میاں صاحب کے بڑے بھائی کا ذکر ہے چھوٹے بھائی کا ذکر ہے میاں صاحب کے بتیجوں کا ذکر ہے بطیجیوں کا ذکر ہے مثلا جو رشتداری ہیں تھے میاں صاحب کی کہاں کہاں کن کن علاقوں کے اندر میاں صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ایک بڑے عالمین تین ہے اور ما شاء اللہ مفتی آزم ہے اور آزادوں کی تعداد میں ان کے شاگرد بھی ہیں تو وہ ایک تفاہ امریکہ گئے وہاں پر ایک رائب تھے ہندوستان کے انڈیا مفتی صاحب فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے میری کتاب پیش کی کہ یہ میں نے لکھی ہے انڈیا والے مولی صاحب نے اور پھر وہ چونکہ انہوں نے وہ خود سارا مواد لکھا ہوا تھا تو اس میں ایک جملہ تھا کہ جب میں منگلا گیا وہ مفتی صاحب فرماتا ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دلی سے منگلا گا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ آٹھ دس پندرہ کتابیں رکھی اور اس میں سے سرکا کر کے تو ایک نئی کتاب ترپیب دے گے تو مصنف کتوے کسیرہ بن گئے تو کیا آپ نے یہ مختلف کتابوں کو جمع کر کے کوئی نئی کتاب تو نہیں بنا لی یا میند صاحب یہ آپ پر الکا ہوا ہے یا یہ کوئی آپ پر عمد ہوئی ہے اتنی زفین کتاب کیسی ترتیب دے گئی ہیں صاحب نہیں میں نے تو جیسا پہلے کہا کہ یہ سائیوں کی بس کرم نمازی تھی جب میں نے اس کتاب کا آغاز کیا تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی طویل یہ کتاب ہوگی کیونکہ جیسے ہم نے کام اس کا سٹارٹ کیا آغاز کیا اس کا تو پھر مثلا جیسے جیسے ہم نے کام اس پہ کرتے گئے تو مزید پھر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی گئیں اور پھر مزید باب بنتے گئے اور اس کی ترتیب بنتی گئیں اس کتاب کے اندر بھی اس کے جو آخری ہے اس میں فیرست میں ماخذ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک طویل فیرست ہے جن کتابوں کا میرے پاس یہاں پیرا شاہ اس پر لائبریری بھی موجود ہے اور ایک ٹو پہلے تو یہ تھا کہ میاں صاحب کی جتنی بھی کتابیں آپ نے لکھی ہیں کتابیں اور کتابچے سینتیس کے قریب ہیں اور یہ بھی میں نے پہلی دفعہ اس کتاب میں یہ وہ ساری ان کی فیرست شامل کیے تو الحمدللہ وہ ساری میں نے کتابیں میاں صاحب کی پڑھی ایک بار نہیں بار بار پڑھی ہیں اور ان کتابوں کو کھلگالا اور پھر اس کے بعد مجھے جو دادا جی سے سجادگی کے جب فرائز منصب پر انہوں نے فائز کیا تو اس کے بعد جو مجھے وراست میں جو چیزیں ملی تھی اباوجدات سے جن میں ہمارے خاندان کے بزرگوں کی ڈائریاں تھی ہمارے میاں صاحب کے لکھے ہوئے خطوط تھے تو اس کا جو ماخص تھا وہ یہ ڈائریاں بھی ہو گئی اور پھر یہ ساری کتابیں جو تھی تو ان سب کو ہم نے پڑھا اور پھر اس کے بعد ہم مختلف علاقوں میں گئے صاحب آپ نے اس کتاب کی تعلیح کے لیے چندازہ ہے کہ کتنی کتابوں کا مطالعہ کی ہے دیکھیں جی کوئی خاص کوئی اندازہ نہیں ہے میرے حال سے داس ہزار سے تو زائد ہی ہوں گے میرے حال سے صرف اس کتاب کی تعلیح کے لیے داس ہزار سے زائد ہوں گے یقینا اور ہم نے جب اس کا کام شروع کیا تو مجھے تقریباً دو سال کا عرصہ لگا اس کتاب کو لکھنے میں اور اس دو سال کے عرصے میں جس کمرے میں میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا وہاں پہ میرے حال سے میرا بستر جو انہوں وہ نیچے وہ بستر نہیں تھا نظر آرہا ہر طرف کتابیں ہیں اور امبار لگے میں اور حوالے اس کے چیک کر رہے ہیں اور پھر مثل اس میں یہ تھا نا کہ میرا صاحب کے حوالے سے جو جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت ساری کنٹرویشل باتیں ہیں بہت ساری کنٹرویشل ہیں یہ بھی آئندہ کہ جو پروگرامز آئیں گے ہم انشاءالاں ان کو ڈسکس کریں گے مثال کی طور پر جیسا کہ میرا صاحب کے حوالے سے یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے اور سیف ملو کہ جتنے من اس کے محکموں کا آفٹے پرنٹ کروائے ہیں ان میں پہلی سطر میں یہ بات آتی ہے کہ میرا صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے تو اسی طرح بہت ساری ایسی کنٹرویشل باتیں ہیں جو میرا صاحب کے سوالے عیاد میں آتی ہیں اب ان کی کروس چیکنگ ان کو کرنا اب ان کی مختلف کتابوں کے اندر اب کن کن لوگوں نے کیا کیا اس کے حوالہ سے لکھے پھر کن کن لوگوں نے کیا کیا بیعث کی تو وہ ساری پوری ڈیٹیل ہے پھر اس کے بعد ہمارا موقف تھا اس کو بیان کی اسی طرح دمڑی والی سرکار کے حوالہ سے میرا صاحب کے حوالہ سے اس خاندان کے دیگر بزرگوں کے حوالہ سے میرا صاحب یہ آپ کی کتاب میں جا بجا ماشاءاللہ آپ نے بڑے پرزور اور برپور انداز سے دلائل کے ساتھ بہت سی باتوں کا رد بھی کی ہے یہ ماشاءاللہ آپ کو ایر اور کند میں جو فرق ہے یہ کوئی آپ کو عطا ہے یا آپ نے مطالعہ کی قصرت ہے یا آپ کی محنت ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں نہیں جی میں مطالعہ کی قصرت تو ہرگز نہیں سمجھوں گا مطالعہ ضرور ہم نے کیا ہے بہت سارا مطالعہ کیا ہے لیکن یہ بزرگوں کی نگاہ کرم ہے میرا صاحب فرماتے ہیں کہ حکو سخن نہ ہو اور تمامی جو نعمت میں پائی اسے مرد سچیدہ صدقہ اپنی نہیں کمائی تو میں یہ سمجھوں یہ جیسا کہ حضور عارفِ کھڑی نے فرمایا یہ بس حضور کی نگاہ کرم سے ہی ہے صلاح آپ نے روایات بہت ساری بیان کی ہیں سینہ و سینہ روایات کافی تعداد میں آپ نے بیان کی ہے پھر آپ نے عارفِ کھڑی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تذکرائیب اپیمی سے بہت سی روایات لیں یہ جو آپ نے روایات سینہ و سینہ بیان کی ہیں یہ ان کی سند کے اہمیت دیکھیں جی یہ بہت آپ نے اہم اور بہت اچھا سوال کی جو روایات ہم نے اس میں بیان کی ان کی جو اس کتاب کی خصوصیت ہی ہے کہ اس میں جن بزرگوں کے واسطوں سے حوالوں سے ہم نے بات کی ہے وہ ایسے بزرگ ہیں ہمارے خاندان کے جن کا ایک واسطے سے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی لیتاک ان کی حسنہ جو ہے وہ پوری ہو تو اس کے جتنے بھی بزرگ ہم نے جن کا ذکر کیا جن میں میرے دادا جی حضور ہیں ان سے میں نے روایات کو سنا اپنی دادی جی سے میں نے روایات کو سنا پھر اسی طرح اور ان کا انہوں نے اپنے والدین سے سنا جنہوں نے میاں صاحب کا دور پایا تھا اسی طرح میاں نور علی صاحب رحمت اللہ تعالی لے تو انہوں نے حضور عارفہ کھڑی میاں صاحب کا زمانہ پایا ہوا تھا ٹھیک ہے ہوش حواس میں پایا ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بات دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اسی کتاب کے اندر ہم نے وہ حوالے بھی دیئے ہیں جو جیسا کہ میاں صاحب نے تذکرہ مقیمی کے اندر جو حوالے دیئے ہیں اپنے والد گرامی سے دیئے ہیں اور میاں صاحب کے جو والد گرامی تھے ان کا چونکہ دمڑی والی سرکار کے جو بیٹے حضرت میاں سامن جی تھے ان کے جو بیٹے تھے حضرت میاں گوجر صاحب رحمت اللہ تعالی لے وہ حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالی لے کے مرید تھے تو اب ان کا چونکہ دو واسطہ سے دمڑی والی سرکار کے ساتھ در سلسلہ تھا تو میاں صاحب نے ان کی روایات کو نقل کر کے تذکرہ مقیمی میں بیان کیا پھر اسی طرح اپنے مرشد اور دادا مرشد کیونکہ وہ حضرت میاں آجی بگا شہر سرکار کے مرید تھے ان سے کیونکہ ایک واسطہ دمڑی والی سرکار سے تھا تو یوں میاں صاحب نے تذکرہ مقیمی کے اندر ان احباب کا ذکر کیا ہے اور اس کتاب کے اندر ہم نے کوشش کیا ہے کہ اسی ترتیب کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے کہ ہم ان احباب کا ویسے عجیب مماسلت ہے میاں صاحب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے تذکرہ مقینی میں جو روایات لی ہیں وہ دو واسطوں سے دمڑی والی سرکار تک پہن جاتی اور آپ نے اپنی اس کتاب میں جو روایات لائی ہیں ان میں زیادہ تار دو واسطوں سے میاں صاحب تک پہن جاتی ایک واسطے سے اور دو واسطوں سے دونوں سے دونوں سے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی اور پھر یہ ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دن کے دورے اکتس بعد میں میاں صاحب کے حوالہ سے ہمیں بہت آسانی یہ بھی تھی کہ میاں صاحب خود بھی چونکہ آپ نے تحریری کام کیے اور میاں صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹھ چکے ہمارے ہاتھ تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی کتاب صرف ملوک ہے اور اووی ایسا صحیح کلام نہیں پڑھنا ہم نے جو کتاب کو نہیں خریدنا بس یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے اوپر جو شیر اچھا لگا اس کو ہم نے اپنا لیا پڑھ لیا سن لیا تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہ آپ کتب کا مطالعہ کریں تو میاں صاحب نے بہت ساری چیزوں کا خود ہی آپ نے ذکر کر دیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کافی سارے سفر کیے مختلف جبوں پر تشریف لے کر گئے آپ نے اپنی اس کتاب میں ان جبوں کا تذکرہ کی ہے کتاب پڑھنے کے دوران جو آپ ان جبوں کی منظر کشی کرتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پر موجود ہے یہ ان جبوں پر خود آپ نے جا کر نے جبوں کی زیارت کی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو آپ نے سفر کیے ہیں تو ان کے اسفار ہیں ان کا ذکر میاں صاحب کی کتب سے بھی ملتا ہے اور میاں صاحب کا جو سب سے معروف سفر کیا وہ کشمیر کا سفر تھا سیری نگر کا حضرت احمد شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سے آپ ملقات کے لئے گئے ہیں جب آپ بیعت ہوئے سائن غلام محمد رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر تو آپ نے حکم فرمایا کہ آپ کشمیر چلے جائیں اور آپ نے روحانی حصہ وہاں سے جا کر لیں تو اس کا میاں صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہوا اور جو جو لوگ آپ کے ہمراہ تھے ان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اچھا اس میں بات یہ ہے کہ اس کے بعد کے جو سفر تھے میاں صاحب کی کشمیر کے زیادہ طرح آپ نے سفر کی ہیں جن میں پنجن شریف کا ذکر آتا ہے اس میں پلاہل کا ذکر آتا ہے کالاڈب کا ایریا آتا ہے میں نے آپ سے کوئیسٹن اس لئے گیا میاں صاحب آپ جب میاں صاحب بھی کسی نشیست یا کسی بیٹھر کیا کسی ایسی جگہ نشانی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کے دائیں طرف درخت ہے ادھر بورڈ کا درخت ہے ادھر طلاب ہے ادھر مسجد ہے میں اسی طرف آ رہا ہے پوری منظر کشی آپ کرتے ہیں تو یہ آپ ان جنگوں پر باقاعدہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ پھر ان علاقوں میں بھی میاں صاحب نے بہت سفر کیا اب ہوا یوں کہ جب ہم نے اس کتاب کا کام شروع کیا تو میری چکے وہ نیچرلی میرے چکے ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے روایات تو موجود ہیں کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ہمارے شروع سے یہ پرابلم آتی رہی ہے کے روایات تو ہم نے اس کی جو سند تھی یا اس کو اس پر تحقیق نہیں کی ہم نے اور جن جن لوگوں نے کام کیا بس وہ ایک بندے نے لکھ دیا دوسری نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا میرا یہ تھا کہ اس پر تحقیق کیجئے اس تحقیق کے لیے پھر ہم جن جن علاقوں میں میاں صاحب یہ سفر کر کے آپ نے جن جن علاقوں میں آپ رہے جن جن علاقوں میں آپ نے مساجد تعمیر کروائی ہیں اور جن جن احباب سے بزرگو سے صوفیہ سے آپ کی ملاقاتیں تھی بس مجھے جہاں جہاں پتا چلا کہ جن میاں صاحب رحمت اللہ تعالی اس جگہ قدم رنجا ہوئے تو مجھے بھی اس جگہ کو کبوسہ لینے کا شرف حاصل ہو جب میں یہ کہوں سوائے سیری نگر کے آپ نے باقی کوئی معلوم جگہ نہیں چھوڑی تو کیا درست بلکہ درست خرف آپ سیری نگر میں جا سکے وہ بھی کوئی آبندی ہے کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا لیکن چونکہ ظاہر مصروفیت کی وجہ سے پھر وہاں پر خیر میں نہیں گیا لیکن آزاد کشمیر کے اندر پنجاب بھر کے اندر جہاں جہاں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی قدم رنجا ہوئے تو ان جگہوں کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہوئے کتاب کا نام بڑا ہے آفتابِ کھڑی یہ نام آپ کے ذہن میں کیسے آیا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں بہت سارے کیے بھی چونکہ ہم نے وہ فائنلائز نہیں تھا ہوا ہوا تو چار پانچ نام تھے وہ ہم نے لکھ کر رکھ دیئے بس سائیوں کی بارگاہ میں ارز کی کہ جو نام جو بہتر ہونا چاہیے تو پھر میرے حال سے آفتابِ کھڑی پری متفقہ طور پر یہی پھر فیصلہ ہوا کہ آفتابِ کھڑی ہونا چاہیے بڑی تیزی سے اکنی طرح پریں کھینچ رہے میں آخری سوال کی طرف پڑھتا ہوں میرے صاحب مرید کے لئے تو پیر کے در کی مٹی بھی جو ہے وہ سونا ہوتی ہے یہ جائے کہ پیر کے دربار سے اور پیر کے قلم سے کوئی کتاب شائع ہو مرید تو اس کو آتھوں آتھ لیتے ہیں تو آپ کی یہ کتاب تو کافی تعداد میں بکی ہوگی میرے صاحب آمدن تو اچھی ہوگی ہوگی یا کچھ قیمت رکھی ہے اس کے آپ نے نہیں جی آمدن کا کوئی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں مال ہوا ہے اور کی ساری جو ہے اور اس سے خبر بھی جو میں نے میاں صاحب کی کتابیں پرنٹ کروائیں الحمدللہ ہمیشہ سے میرا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ امدہ سے امدہ اور اچھے سے اچھا کام ہونا چاہیے تو اس کتاب کو بھی ہم نے بلکہ جو ہماری لاغت ہے اس سے بھی کم قیمت میں ہم نے اس کو مارکیٹ میں دیا ہوئے لاغت سے بھی کم قیمت میں دیا ہوئے ریال سے پانچ سو روپیہ اس پہ ہم نے قیمت لکھی ہوئی ہے حالانکہ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے کھڑی شریف کے اندر جتنے بھی بک سٹالز ہیں وہ اسے ڈبل پرائس میں دے رہے ہیں وہاں پہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے اور اس کے علاوہ اور بھی جو کتابیں میں نے پرنٹ کروائی ہیں تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کافی سارے مثلا وہ گفٹ وغیرہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی کبھی حساب نہیں کیا لیکن کافی سارے گفٹس دیئے آئیف بھی دیئے توفے کے طور پر کتاب بھی دیئے بہت شکریہ مین صاحب انشاءاللہ ازیز اکلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ناظرین و سامین آج کے پروگرام میں جس خوبصورت کتاب کا تارک پیش کیا گیا ہے آفتابے کھڑی یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں جو درباز شیف پہنچ سکتے ہیں وہ درباز شیف سے حاصل کریں اور جو نہیں پہنچ سکتے وہ بذری اٹاک بھی منگوائیں آپ کی سکرین پر ویٹس اپ نمبر دے دیے جائیں گے آپ وہاں پر رابطہ کر کے بذری اٹاک منگوائیں اور یہ کتاب ضرور حاصل کریں انشاءاللہ ازیز بہت جلد اگرے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر